اسلام علیکم جی ویلکم بیک ٹو می چینل کی اینڈ کریشنز اتنے ٹائم بات کے حال جالے سب کا ٹک ٹاک ہے سب سے پہلے تو بہت شکریہ جنہوں نے بہت یاد کیا مجھے میسیجز آ رہے تھے کہ آپ کی آپ کہاں چلے گئی ہیں آپ نے افیشل کی کلاسیز دینی تھی بیس کا مکمل کورس بتانا تھا ہم آپ کی ویڈیوز کا ویڈ کر رہے ہیں بلکل کروانا تو آپ کرواؤں گی بھی کچھ ضروری کام تھے اگر میں وہ نہ کرتی تو میں پوری گرمیاں ویڈیوز اپلوڈ نہ کر پاتی الحمدللہ سب ہوگئے انشاءاللہ ڈیلی بیسیز پہ کام کریں گے بس آپ کو سپورٹ چاہیے ساتھ چاہیے تو جی آج کی ویڈیو بہت ریکیسٹیڈ ہے ڈی ایمز آ رہے تھے کہ آپ کی اتنی شدید گرمیاں ڈلنس ہو رہی ہے سکن ٹین ہو رہی ہے کوئی اچھی ریمیڈی بتا دیں تو آج ہم ایسی ریمیڈی بنائیں گے جو فور آل سکن ٹائپ ہے اور آپ اس کو دو طرح سے یوز کر سکتے اگر آپ کو ہنڈر پلس ریزرنٹ چاہیے تو آپ اس کو ایزا فیس ووش یوز کرو گی اگر آپ کو اس کو ٹو ہنڈر پلس ریزرنٹ چاہیے تو آپ اس کو ایزا ماسک بھی یوز کر سکتے ٹھیک ہے تو جلدی سے میں آپ کو انگریڈنٹس بتاتی اور ساتھ ساتھ کتنے ڈالنے ہیں اور پھر آپ نے اس کو ایزا فیس ووش کیسی طرح سے یوز کرنا ہے اور ایزا ماسک کیسی طرح سے یوز کرنا ہے میں آپ کو دونوں کی طریقے بتاؤں گی جلدی جلدی سے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اچھا جی سب سے پہلی چیز اور ایزا بیس جس میں ہم باقی سارے مٹیریل ایڈ کریں گے بیسن گرام فلور ٹھیک ہے بیسن سبھی سکن کے لئے بہت اچھا رہتا ہے سردی گرمی آپ اس کو ایزا فیس ووش یوز کرو صبح یا شام ایک ٹائم میں اس کو یوز کرو تو یہ بہت اچھا آپ کی سکن کو رکھتا ہے پرابلم نہیں آتی سکن پر یہ سکن کو اچھا رکھتا ہے اب ہمیں اس میں بہت سارے کام چاہیے ہمیں فیس ووش جو ہم نے بنانا ہے یا ماسک بنانا ہے ہمیں اسے بہت سارے کام چاہیے سکن ٹین بھی ہو رہی ہے ایکنی کے مارکس بھی ہیں ڈارک سپورٹس بھی ہیں کلر بہت زیادہ ڈل ہو گیا کچھ ایریز ڈارک ہو گیا تو ہمیں بہت سارے کام چاہیے تو ہم نے اس کو پاورفول اسی طرح سے بنانا ہے تو بیسن ہمارا جائے گا 3 ٹیبل سپون بھر کے تین چمچ بھر کے بیسن ہو گیا نیکٹ ہم اس میں ایڈ کریں گے ویٹامین سی اب ویٹامین سی میں ہم کیا لیں گے اورنچ فیل پاورڈر آرام سے ایسی لیے آپ کو دھرا سے بھی مل جاتا ہے بہت سی انسٹرگرام پہ پیجیز ہیں جہاں پہ آپ کو یہ اورنچ فیل پاورڈر مل جاتا ہے اب تو کریپ کاسمیٹک شوز پہ بھی آپ کو لیمن پیل پاورڈر اور اورنچ فیل پاورڈر اور ترہا ترہا کی روز ہر ترہا کا پاورڈر مل جاتا ہے ٹھیک ہے تو ہمیں اپنی سکن پہ گلو بھی چاہیے ایکسٹرہ وائٹننگ بھی چاہیے سکن ینگ لگی اچھی لگے تو ہم نے اورنچ فیل پاورڈر ڈالنے تین چمچ وہ ڈالے تھے تو تین چمچ ہی اورنچ فیل پاورڈر ڈالنے ٹھیک ہے اورنچ فیل پاورڈر ایڈ ہو گیا اب سکن ٹین پہ ہو رہی ہے بہت زیادہ ڈالنس ہو رہی ہے سکن فریشنس نہیں ہے تو ہم اس میں ایڈ کریں گے کافی پاورڈر اگر آپ پورا جار لینا چاہتے ہیں تو پورا جار لی لیں اور اگر آپ صرف اس ریمیڈی کے لیے پیکٹ میں لینا چاہتے ہیں پیکٹ میں بھی آپ کو بلیک بھی مل جاتی ہے یہ کافی بھی مل جاتی ہے جو بھی آپ کو کافی مل جاتی ہے ایزیلی ٹھیک ہے آپ نے جسٹ کافی ایڈ کرنی ہے تو ٹو ٹیبل سپون اس میں کافی جائے گی نیکسٹ ہمارے اس میں جائے گا لیمن پیل پاورڈر اچھا اگر آپ نے اس ریمیڈی کو ایزا ماسک یوز کرنا ہے اور آپ کے پاس لیمن پیل پاورڈر نہیں ہے تو آپ نے فریش لیمن لینا ہے جب آپ اس میں یہ ماسک بنائیں گے تو آپ نے اس میں ایک سے دو ڈروپ لیمن کے ڈال دینا ہے لیمن جوز کے ٹھیک ہے اور جینا نے اس کو ایزا فیس ووز یوز کرنا ہے وہ اس میں بلکل جو تھا ہی حصہ آپ نے ایڈ کرنا ہے لیمن پیل پاورڈر بس اس کے بعد آپ نے سبھی چیزوں کو اچھے سے مکس کر لینا ہم نے کیا کہ ایڈ کیا تھا تین چمچ بیسن پھر تین چمچ ہی ہم نے ایڈ کیا تھا اورنج پیل پاورڈر اس کے بعد دو چمچ کافی پاورڈر اور لاش میں بلکل چوتھا ہی حصہ اسی چمچ کا اپنے لیمن پیل پاورڈر ایڈ کرنا ہے اچھے سے مکس کرنے کے بعد آپ نے اس کو کسی بھی کنٹینر میں شفٹ کر لینا ہے کنٹینر میں میں ایڈ کر لیا بہت آسان ہے اس کو یوز کرنا اور اتنے اچھے اور اتنے مجھے اس کے ریزلٹ ہے نا آپ خود اس کے دیوانے ہو جاؤ گے کہ آپ یہ فیس واش ختم نہیں ہونے دو گے اب آپ نے اس کو فیس واش کی اس طرح سے یوز کرنا آپ نے اس کو واش بیسن پر رکھ دیا بنا کر یہ دس دن پندرہ دن بلکل خراب نہیں ہوگا اور آپ نے سوپا اور شام دو ٹائم اس سے لازمی اپنا فیس واش کرنا آپ نے واش کی اس طرح سے کرنا آپ نے تھوڑا سا پاورڈر ہاتھ میں لینا ہے ٹھیک ہے اور اس میں تھوڑا سا پانی آٹ کرنا اور پھر فنگر کے ساتھ ہی آپ نے اس کا پیسٹ بنانا ہے بنا کے آپ نے اس کو اپنے فیس پر اپلائی کر دینا ہے ایک منٹ کے لیے آپ نے اپلائی کیا اور چھوڑ دیا پورے ایک منٹ کے بعد آپ نے اس کا ہلکے ہاتھوں سے مساج کرنا ہے اور اس کو واش آؤٹ کر دینا ہے اور پیسٹ کی کنسسٹنسی پر آپ نے دھیان رکھنا ہے اتنا زیادہ تھن نہ ہو کہ آپ کے چہرے پر ٹہرے ہی نہ اور اتنا زیادہ تھک بھی نہ ہو کہ آپ مساج ہی نہ کر پائیں ٹھیک ہے درمیانا اس کا پیسٹ رکھنا ہے کہ آپ اچھے سے اس کا مساج کریں وہ آپ کی ڈیٹ سکین آرام سے ہوتا لیں اور اگر مساج کرتے ہوئے آپ کا پیسٹ ڈرائی ہو جائے تھک ہو جائے تو آپ نے پھر سے پانی آٹ کرنا ہے اور پھر سے اس کا مساج کرنا ہے ٹھیک ہے ایک سے ڈیرڈ منٹ مساج کرنا ہے اور اس کے بعد اس کو واش کر دینا ہے اب جن کو اس کے ریزلٹ ڈبل چاہی آپ نے اس کو فیس واش کی طرح تو یوز کرنا ہی ہے دن میں کسی بھی ٹائم آپ کو ٹائم ملا ہے آپ نے کیا کرنا ہے یہی پیسٹ لینا ہے اس میں سے آپ نے تھوڑا سا اپنے فیس کے اکورڈنگ اور پیسٹ بنانے کے لئے آپ کے پاس جو بھی اویلیبل ہے پانی یا روز ورٹر ہے اور جنہوں نے اپنی سکین کو ٹائٹن اپ کرنا ہے ان کے لئے بیسٹ ہے کہ وہ ہنی ایڈ کریں ٹھیک ہے اور تھوڑا سا میں اس میں ہنی ایڈ کر دینا ہے اور بس آپ کا ماسک ریڈی ہو جائے گا آپ نے اس کو اپنے فیس پہ اپلائے کرنا ہے اس طرح سے آپ نے اپنے فیس پہ ماسک اپلائے کرنا ہے اس کو پندرہ سے بیس منٹ لگا رہنے دینا اور اس کے بعد اپنا فیس واش کر لینا ہے سیم صرف یہ آپ نے ایک بار یہ مکسنگ کر کے رکھ لینا ہے پاورڈر کی اس کے بعد آپ اس کو فیس واش کی طرح دن میں ٹائم نکال کے اس کو ماسک کی طرح روز نہیں ماسک بنا سکتے آپ ایک دن چھوڑ کے ماسک لگائے لیکن لگاتے رہے اور آپ کی سکن میں اتنا ویزیبل چینج آئے گا ٹیکنک کے مارکس ہوتے ہیں سکن پہ فریشنس لو بھی آئے گا وائٹننگ ایکسرا وائٹنگ کیونکہ ہم نے اس میں لیمن ایڈ کی ہے وہ اگر آپ پاورڈر کی فارم میں ایڈ کرتے ہیں یا آپ ڈیریکٹ لیمن جوس ایڈ کرتے ہیں دونوں طرح سے وہ بلیچنگ ایفیکٹ کرتے ہیں تو آپ کی سکن کو ایکسرا وائٹننگ کی طرف بھی لے کے جاتا ہے آپ کی سکن کو ایک سے دو ٹون فیر بھی کرتا ہے کوفی پاورڈر ہم نے ایڈ کی ہے آپ کی سکن پہ جو آج آپ کے ٹائم میں چل رہی ہے گرمی کی شدت ہے اور سکن ٹین ہو رہی ہے ڈلنس ہو رہی ہے وہ آپ کی سکن سے ریموو کرتے ہیں آپ کی فیس پہ جو ڈیڈ سکن کے ایک لیئر بیٹھ جاتی ہے یہ سبھی چیزیں مل کے اس کو ریموو کرتے ہیں یہ بہت ہی میجیکل اور پاورفول ماسک ہے ٹھیک ہے آپ اس کو ماسک فیس ہو جس طرح سے بیوز کرنا چاہے آپ نے یوز کرنا ہے اور اس کے ریزرٹ لازمی شیئر کرنے اور ایک کوٹ ضروری بات جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ سبھی سکن ٹائپ کے لئے یہ بہت اچھا ہے بہت پاورفول ہے بلکل اس طرح سے ہر ایج میں آپ یوز کر سکتے ہیں آپ کالیج گوئیں گے سکول گوئیں گے آپ کسی بھی ایج میں آپ اس کو آرام سے یوز کر سکتے ہیں اس کے کوئی سیڈ ایفیکٹ نہیں ہے لیکن ریزرٹ اس کے سمجھ گئے تو آج کی ویڈیو آپ کے لئے ہلپ فول رہی ہے تو ویڈیو کو لائک کرئے گا ملیں گے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ